آج اسلام علیکم جی کیا چلے دوستو سب ٹھیک ہیں خیریت ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا کرم شکر فضل اور سب خیریت ہے آج صبح میں اٹھا ہوں بینہ مون دھوئے بینہ کچھ کام کی ہے ڈائریکٹ میں آج کیاریوں میں بیٹھا ہوں کیاریوں کی صفائی کرنی تھی پالک ہمارے گھر میں بہت زیادہ بڑی ہو گئی تھی یہ پکاتے بھی رہے ہیں لوگ آ کے لیے بھی جاتے تھے پڑوسی لیکن باوجود اس کے یہ کافی بڑی ہو گئی تھی تو اب اس کی اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں رہی گھر میں دو تین اور جگہیں ہیں چھوٹی چھوٹی جہاں پہ پالک ہے اس پالک کو ہم جو بہت بڑی ہو چکی ہے کاٹ کے تو اسے انشاءاللہ باہر میں رکھوں گا پڑوسیوں سے کہوں گا کہ وہ یہاں سے اٹھا کے لے جائیں اپنے جانوروں کو وہ ڈال لیں گے تاکہ خوشک نہ ہو جائے باہر پڑی پڑی زائع نہ ہو جائے تو یہ ہے جی آج میں صبح اٹھاؤں تو میری یہی روٹین رہی ہے گھر کے اندر جو دوسری کیاریاں ان کے اندر بھی کافی پودوں کے نیچے کافی سارا گھاس بن گیا ہوا تھا سرسوں کے پودے جو غیر ضروری ہوتے ہیں وہ مطلب کہ اس کے نیچے کافی ہو چکے تھے تو گرمیوں کی تیاری کرنی ہے گرمیوں کے لیے جو لگانے ہوتے ہیں ٹماتر وغیرہ یا بینگن ٹماتر سبس میرش اور اسی طرح کچھ گرمیوں کی سبزیاں کچھ جو سبزیاں ہیں وہ بیلیں جو ہیں گھر سے باہر چار دیواری سے باہر لگیں گی تاکہ ان کو جوہے ٹیوول کا پانی یا پھر موٹر کا باہر پائپ لگے جائیں گے تو اس سے گوبی کے بہت بڑے بڑے پودے تھے وہ بھی میں نے سب سے پہلے میں نے وہی کاٹے تھے کیونکہ گوبی کے اوپر سے پھول وغیرہ اتار لیے تھے تو بہت بڑے بڑے پودے ہو چکے تھے وہ بھی پھر ہم نے مطلب کہ رمبے کے ساتھ وہ نکالے ہیں نکال کے تو وہ باہر پھینکے ہیں تاکہ وہ بھی جانور چلے جانور جو ہیں وہ کھا سکیں گے تاکہی یہ جگہ میں نے ساری ساف کر لیے یہاں پہ پالک تھے ساری تو یہاں پہ ابھی بھی یہ جو کیاری ہے اس کے نیچے گاجرے ہیں کیرٹس تو وہ بعد میں اسے کریں گے کھود کے نکالیں گے اس لائن میں آلو ہیں سارے تو اوپر سے ان کے جو پودے ہیں وہ مرجا گئے ہوئے ہیں آلووں کو بھی ابھی نکالنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہے تھوڑی دیر میں دکھاتا ہوں یہ لیسن ہے اس کی کچھ گوڑی کی ہے تو یہ جگہ جو خالی ہوئی ہے یہ والی تو یہاں پہ جو ہے گرمیوں کی سبزیاں جو ہیں وہ بناتے ہیں انشاءاللہ یہ پالک کی جگہ جو ہے پالک کو ہم نے ابھی نہیں کٹا کیونکہ یہ دیر تک چلتی رہتی ہے کسی نہ کسی سبزی میں یہ بندہ ڈال لیتا ہے اور یہاں پہ یہ جو ہمارا شرین کا درخت ہے بڑے والا اس کے مدوں میں میں نے یہ لگائی تھی سارے تو یہ جی ہم نے یہ بھی کٹ لی ہے تو ہے بہت زیادہ مطلب پالک جو تھی وہ پک رہی تھی یہ کافی سارا ہے دیکھیں آپ تو ہمارے تو جانور ہمارے پاس نہیں ہیں کوئی بکری ہیں یہ جیسے جانور رکھے جاتے ہیں وہ ہم نے ابھی نہیں رکھے ہوئے تو ان کو جو ہے اٹھاتے ہیں اور باہر رکھتا ہوں پھر پڑوسی کو کہتا ہوں وہ آکے اٹھاکے تو لے جائیں گے پھر اپنے جانوروں کو وہ ڈال لیں گے تاکہ ضائع نہ ہو ویسے باہر پھینکے تو یہ خوشک ہو جائے گا ضائع چلا جائے گا تو اس طرح یہ ہوگا کہ جانوروں کے موں میں چلا جائے گا یہ جارہا یہ مجاہد آگیا جی یہ یہ ماشاءاللہ جو ہے بھینسیں بڑا خوش ہو کے کھائیں گی ان کی گائیں ہیں ان کے پاس جانور ماشاءاللہ ہوتے ہیں جو پہ پار کرتے ہیں جانوروں کا تو جانور کھانا جائے سن مجاہد ہاں شوق سے کھائیں گے بہت شوق سوڑا گا ہے تازہ 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 تام ہے اکھے میں کے جاتے پیا رہی آتے یہ حراب ہو جاسی سوڑا گا ہے